ادھہائے ساتھ جب وہ لوگوں کو اپنی ساری باتیں سنا چکا تو کفر نہوم میں آیا اور کسی صوبے دار کا ایک داس جو اس کا پریے تھا بیماری سے مرنے پر تھا اس نے ییشو کی چرچہ سن کر یہودیوں کے کئی پرنیوں کو اس سے یہ بنتی کرنے کو اس کے پاس بھیجا کہ آ کر اس کے داس کو چنگا کرے وہ ییشو کے پاس آ کر اس سے بڑی بنتی کر کے کہنے لگے وہ اس یوگ ہے کہ اس کے لیے یہ کرے کیونکہ وہ ہماری جاتی سے پریم رکھتا ہے اور اسی نے ہمارے آرادھا لائے کو بنایا ہے ییشو ان کے ساتھ ساتھ چلا پر جب وہ گھر سے دور نہ تھا تو صوبے دار نے اس کے پاس کئی مطروں کے دوارا کہلا بھیجا ہے پربھو دکھ نہ اٹھا میں اس یوگ نہیں کہ تُو میری چھت کے تلے آئے اسی کارن میں نے اپنے آپ کو اس یوگ بھی نہ سمجھا کہ تیرے پاس آؤں پر وچن ہی کہہ دے تو میرا سیوک چنگا ہو جائے گا میں بھی پرادھین منوشی ہوں اور سپاہی میرے ہاتھ میں ہیں جب ایک کو کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے کہتا ہوں آ تو آتا ہے اور اپنے کسی داس کو کہ یہ کر تو وہ اسے کرتا ہے یہ سن کر یشو نے اچمبہ کیا اور اس نے مو پھیر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آ رہی تھی کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا وشواس نہیں پایا اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر لوٹ کر اس داس کو چنگا پایا تھوڑے دن کے بعد وہ نائن نام ایک نگر کو گیا اس کے چیلے اور بڑی بھیڑ بھی اس کے ساتھ جا رہی تھی جب وہ نگر کے پھاٹک کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ لوگ ایک مردے کو باہر لیے جا رہے تھے وہ اپنی ماں کا اکلوتا پتر تھا اور وہ ودوہ تھی نگر کے بہت سے لوگ اس کے ساتھ تھے اسے دیکھ کر پربو کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو تب اس نے پاس آ کر ارثی کو چھوا اور اٹھانے والے ٹھہر گئے تب اس نے کہا ہے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ تب وہ مردہ اٹھ پیٹھا اور بولنے لگا اور اس نے اسے اس کی ماں کو سوپ دیا اس سے سب پر بھیچا گیا اور وہ پرمیشور کی بڑائی کر کے کہنے لگے کی ہمارے بیچ میں ایک بڑا بھوشی دوتا اٹھا ہے اور پرمیشور نے اپنے لوگوں پر گربہ دشتی کی ہے اس کے بشے میں یہ بات سارے یہودیا اور آس پاس کے سارے دیش میں پھیل گئی یوہنہ کو اس کے چیلوں نے ان سب باتوں کا سمچار دیا تب یوہنہ نے چیلوں میں اسے دو کو بلا کر پربہ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ کیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور دوسرے کی بات دیکھیں انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا یوہنہ بپتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ کیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی بات جو ہیں اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور پیڑاؤں اور دوست آتماوں سے چھڑایا اور اس نے بہت سے اندھوں کو آنکھیں دی اور ان سے کہا جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوہنہ سے کہہ دو اندھی دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے پھرتے ہیں کوڑی شد کیے جاتے ہیں بہرے سنتے ہیں مردے جلائے جاتے ہیں اور کنگالوں کو سو سمچار سنایا جاتا ہے دھنے ہیں وہ جو میرے کارن تھوکر نہ کھائے جب یوہنہ کے بھیجے ہوئے لوگ چل دیئے تو ییشو یوہنہ کے وشے میں لوگوں سے کہنے لگا تم جنگل میں کیا دیکھنے گئے تھے کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو تو پھر تم کیا دیکھنے گئے تھے کیا کومل وستر پہنے ہوئے منوشے کو دیکھو جو بھڑکیلا وستر پہنتے اور سکھ ویلاس سے رہتے ہیں ویراج بھونوں میں رہتے ہیں تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے کیا کسی بھوشش دوکتہ کو ہاں میں تم سے کہتا ہوں برن بھوشش دوکتہ سے بھی بڑے کو یہ وہی ہے جس کے وشے میں لکھا ہے دیکھ میں اپنے دودھ کو تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے مارگ سیدھا کرے گا میں تم سے کہتا ہوں جو ستریوں سے جن میں ہیں ان میں سے یوہنہ سے بڑا کوئی نہیں پر جو پرمیشور کے راج میں چھوٹے سے چھوٹا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے اور سب سادھارن لوگوں نے سن کر اور چنگی لینے والوں نے بھی یوہنہ کا بپتسمہ لے کر پرمیشور کو سچا مان لیا پر فریسیوں اور ویوستھاپکوں نے اس سے بپتسمہ نہ لے کر پرمیشور کی منسہ کو اپنے وشائے میں ٹال دیا سو میں اس یگ کے لوگوں کی اپما کس سے دوں وہ کس کے سمان ہیں وہ ان بالکوں کے سمان ہیں جو بازار میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے پکار کر کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بانسوری بجائی اور تم ناد ناچے ہم نے ولاپ کیا اور تم نہ روئے کیونکہ یوہنہ بپتسمہ دینے والا نہ روٹی کھاتا آیا نہ داکھرس پیتا آیا اور تم کہتے ہو اس میں دشت آتما ہے منوشے کا پتر کھاتا پیتا آیا ہے اور تم کہتے ہو دیکھو پیٹو اور پیکڑ منوش چنگی لینے والوں اور پاپیوں کا مطر پر گیان اپنی سب سنتانوں سے سچا ٹھہرایا گیا ہے پھر کسی فریسی نے اس سے بینطی کی میرے ساتھ بھوجن کر سو وہ اس فریسی کے گھر میں جا کر بھوجن کرنے بیٹھا اور دیکھو اس نگر کی ایک پاپنی ستری یہ جان کر کہ وہ فریسی کے گھر میں بھوجن کرنے بیٹھا ہے سنگ مرمر کے پاتر میں اتر لے کر اپنے من میں سوچنے لگا یدی وہ بھوشت وقت ہوتا تو جان جاتا کہ یہ جو اسے چھو رہی ہے کون اور کیسی ستری ہے کیونکہ وہ تو پاپنی ہے یہ جان کر یہ شمون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے وہ بولا ایک گرو کہ کسی مہاجن کے دو دین دار تھی ایک پانچ سو اور دوسرا پچاس دینار دھارتا تھا جب ان کے پاس پٹانے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو کشما کر دیا ان میں سے کون اس سے ادھک پریم رکھے گا شمون نے اتر دیا میری سمجھ میں وہ جس کا اس نے ادھک چھوڑ دیا اس نے اس کہا کیا تُو اس ستری کو دیکھتا ہے میں تیرے گھر میں آیا پرن تُو نے میرے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا پر اس نے میرے پاؤں آنسووں سے بھگائے اور اپنے بالوں سے پہنچا تُو نے مجھے چوما نہ دیا پر جب سے میں آیا ہوں تب سے اس اتر ملا ہے اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں اس کے پاپ جو بہت تھے کھشما ہوئے کیونکہ اس نے بہت پریم کیا پر جس کا تھوڑا کھشما ہوا ہے وہ تھوڑا پریم کرتا ہے اور اس نے اس تری سے کہا تیرے پاپ کھشما ہوئے تب جو لوگ اس کے ساتھ بھوجن کرنے بیٹھے تھے وہ اپنے اپنے من میں سوچنے لگے یا کون ہے جو پاپ وں